جب جب وپدہ آئی بابا ساتھ آ گیا جب جب وپدہ آئی بابا ساتھ آ گیا میرے سر پہ ساوری آگا اور بابا کا ہاتھ سب کو چاہیے نا اپنے سر پہ تو اتنا پورا وشواس کے ساتھ گئی ہے جتنا آپ کا بڑا وشواس اتنا بڑا بابا کا ساتھ آپ کو ملے گا بولیے سچے دربار کی تو اڑھاؤ دونوں ہاتھ رکھاؤ میرے ساتھ اور جب جب وپدہ آئی بابا ساتھ آ گیا جب جب وپدہ آئی بابا ساتھ آ گیا میرے سر پہ ساوری آگا ہاتھ آ گیا اور بابا کا ہاتھ جس کو اپنے سر پہ چاہیے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر سے اوپر ہونے چاہیے پورے ہاتھ چور دار دالی one two three go موسیقی پالی سے آگا بیار ہے آپ دیکھئے ایک بھٹ کیا کہتا ہے جب نکلے کنیہ میری سانس رے چلے آنا مراری میرے جب نکلے کنیہ میری سانس رے چلے آنا مراری میرے پاس رے کون کون یہ بات چاہتا ہے کہ جیون میں تو ہمارا بابا ہمارے ساتھ رہے اور مگر جب انتیم سمیں آئے تو انہی کے درشن کرتے ہوئے چلے جائیں اٹھاؤ دونوں ہاتھ جو یہ بات چاہتے ہیں اور دور تار تالی ون ڈو ڈرین ڈیو یہاں ملے شامو دیارے گی ملے شامو دیارے گی ملے شامو دیارے گی ملے شامو دیارے go ملے شامو دیارے گی ملے شامو دیارے ملے شامو دیارے گی ملے شامو دیارے جو دیارے اگر ملے شامو دیارے گی осندان راہ میں تردے نحیم زریں گست Layi گستوی تردہ ملہ اتعمال اور دکھ نے ستایا نہیں گھبر آیا دکھ نے ستایا دکھ آتے رہتے ہیں مگر جب بھگوان کا سہارہ ہوتا ہے تو آتے ہیں ویسے ہی بینہ ہم کو پریشان کیے چلے جاتے ہیں دکھ نے ستایا نہیں گھبر آیا سامرہ سلون پاس آیا میرے پل پل کا یہ حساب کرے سچ میرے سامریاں سورے خواب کرے سچ میرے سامریاں سارے خواب کرے سچ میرے سامریاں سارے خواب کرے اب کوئی بجنگانے وڑا سوچ سکتا ہے گا کہ اتنی بڑی فلم بنائیں گے بول بھائی اوم سچ میرے سامریاں سارے یہ خواب سارے سچ کرتا ہے کیونکہ بابا میں اتنی طاقت ہے میرے پہ نہیں سچ میرے سامریاں سارے خواب کرے اور جو بھی لڑنے آیا جو بھی لڑنے آیا وہی مات کھا گیا جو بھی لڑنے آیا بھائیگی مات کھا گیا میرے سر پہ سامریاں کا ہاتھ آ گیا میرے سر پہ سامریاں کا ہاتھ آ گیا یہ دونوں ہاتھ جوڑ لڑنے آلی ون، تو، تھری، فور بھائیگی شوڑ لڑنے آلی بھائیگیشوڑل بھائیگی شکریہ بھائیگیشوڑ موسیقی 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 تھے کہ جو خوش ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں وردان دیتے ہیں اور کرو داتا ہے تو سراب دیتے ہیں سیدھی سی بات ہے کٹو کٹ آدمی ہے دوریو دن یہ بات جانتا تھا خوب سیوا کری خوش ہو گئے بول بچہ کیا چاہیے پاس میں ہمارے بھائی رہتے ہیں پانڈاو جنگل میں ایک سمیہ کا بوزن ہماریاں کیا ہے ایک سمیہ کا ان کے گرلو اب دوریو دن کو پتہ تھا کہ ایک لاکھ شش ہے مہاراج کے ساتھ وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے اور دوریو دن وہاں پر بیوستہ کیسے کرے گا ہیتنے لوگوں کی اور ناراج ہو جائیں گے ناراج ہو جائیں گے تو بھشم ہو جاؤ سراب دے دیں گے اپنے تو تیرہ سال بعد آنے کا جنجھٹی کتم ہو جائیں گے اب برامن ہیں اے ام بستو کہ کے چلے گے مدیشتری جی کو جا کے بولے بھوزن کا پرابند کرو ہم سندھیا بندن کر کے آتے ہیں مدیشتری جی نے ہاتھ جڑے بولے اچھا در مراج ہے نا ٹھیک ہے مہاراج ہو جائے گا آپ کو آئیے دروپتی کے پاس گئے بھوزن کا پرابند کرو بول کیوں دروپتی کے پاس ایک ایسا اکشے پاتر تھا جس میں سے جب تک وہ خود نہیں کھاتی تھی نا تب تب تو کتنے بھی لوگوں کو بڑا بڑا کی کلا ہو اور جیسے ہی خود نے کھایا ویسے ہی اس دن کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں بندتا تھا پریشان ہو گئی مدیشتری جی کو بولا بولا یہ بات ہے ہو ہو اب دیکھو ہارے کا سہارا بھگوان کو یاد کیا بھگوان پرگٹ ہو گئے بولو سکھی کیا بات ہے اب دیکھو یہاں ایک پرشن پیدا ہوتا ہے بھوزن کے لیے بھگوان کو یاد کیا بھگوان آگئے اور جب اس کی لاج لٹ رہی تھی تب بھگوان کیوں نہیں آئے سوچنے والی بات ہے نا اس کا پرشن ہے میرے من میں آیا اُتر بھی میرے من میں آیا کیا اُتر آیا دھیان سے سننا کہ دروپتی کو پتا تھا کہ میں بھوزتہ نہیں کر پاؤں تو اس نے سیدھے بھگوان کو اس کو پتا تھا بھگوان کے علاوہ یہ کوئی بھوزتہ نہیں کر سکتا اس نے تورنت بھگوان کو یاد کیا بھگوان آگئے مگر جب اس کی لاج لٹ رہی تھی تو پہلے بس میں پتا میں کے پاس گئی دردراستر کے پاس گئی دروناچاری کے پاس گئی اپنے پانچوں پتیوں کے پاس گئی اور جب کسی پہ کسی نے کوئی سائتہ نہیں کی تو خود پہ بھسواس کیا اپنا آچل پکڑ کے اور جب سوچا کہ اب تو دوساسن اس کو چھوڑت نہیں پائے گا تب دونوں ہاتھ اٹھا گے گا کنیاب تو ہی ہے اور اس کے بعد ایک انچ بھی آچل کس کا کیا اس کا بولیے سچے ذروار کی جوڑ دار جگرہ بولیے کرشنا بھگوان کی کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھگوان کو اس نے لاسٹ میں یاد کیا تو بھگوان آئے یہاں سب سے پہلے یاد کیا تو بھگوان آئے آئے تو بھگوان تو آتے کہیں سے آتے جاتے نہیں ہیں بھگوان تو سرفتر کہتے ہیں کنکن میں بیابت ہے وہ کنکن میں ہیں وہ تو انتجار کرتے ہیں کہ کب میرا بھکت بکار ہے اور کب میں اس کے لئے پرگٹ ہو جاؤں یہ تو کمی تو ہم لوگوں میں ہی ہے بولو سچے ذروار کی بولو سکھی کیا بات ہے بولو کنیہ دروسہ جی اگر یہ تو بولو تمہارے پاس تو اکشفات رہ تیرے کو کیا چندہ جو مرضی بناو کھلاو ارے کنیہ میں نے کھا لیا اب اس میں کچھ نہیں بنے گا اچھا لے کے آؤ اور جیسے ہی لے کے آئے ادھر ادھر دیکھا تو ایک چاوال کا دانہ لگا ہوا تھا اندر اس کو لیا اب بھگوان نے جیسے ہی کھایا پوری سرسٹی کا پیٹ بھر گیا پوری سرسٹی میں ہم لوگ بھی ہیں اب اس سمیے میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا تھے بھیڑ تھے بکری تھے آدمی تھے کیا تھے پتہ ہی نہیں لیکن ہمارا بھی پیٹ بھر گیا تھے اب دروازہ جی کہ جتنے سشش تھے وہ بھی تو وہی تھے سندھیا بندن کرتے ہو ڈھکاریں آنے لگ گئی کسی کو مال پوئے کی کسی کو کھیر کی کسی کو علوے کی اور کیا کیا بنا لیتے ہو آپ جلیبی کی جو مر جی اب جیسے ہی ڈھکاریں آنے لگی اور دروازہ جی کو آنے لگ گئی اب دروازہ جی بولے اب اپنے پیٹ بھر گیا اتنا پگڑا پتہ نہیں دوریودھر نے کیا کیا کھلا دیا اب اگر اپنے یدیشتر کے جائیں گے اور کچھ کھائیں گے نہیں تو وہ بھی میرے سے بڑا سنت ہے دھرم راج ہے اگر اس نے الٹا سراب دے دیا تو پھر ہمارے گڑ بڑ ہو جائیں اس لئے یہیں سے اپنے تو چلو وہیں سے بیدہ ہو گئے بولیے سچے ذروازہ کی تو پریم میں اتنی طاقت ہے کون کون پریم کرتا ہے کنیہ سے اڑھاؤ دونوں ہاتھ اور جس نے پریم کیا ہے اس کا بات دکھا گیا جس نے پریم کیا ہے اس کا بات دکھا گیا اور بابا کا ہاتھ جتنا اوپر چاہیے اتنے ہاتھ اٹھالو بھجن پورا ہو گیا ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں چاہیے ماتا بہنے سب جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی پورے ہاتھ اٹھالو چھوڑ دردالی پہ جالو اور جب 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 وپنا آئی بابا ساتھ آ گیا بولو جب وپنا آئی بابا ساتھ آ گیا میرے سر پہ سامنے اکا ہاتھ آ گیا میرے سر پہ سامنے اکا ہاتھ آ گیا میرے سر پہ سامنے اکا ہاتھ آ گیا بھولیے سانچیں اکا ہاتھ آ گیا موسیقی